بازار اگلے ہفتے اگر شہروں سے جڑا کوئی بھی سوال آپ کے پاس ہے تو ہمیں کال کریں ہمارا فون نمبر ہے 022 23 00 1634 اس کے علاوہ ایک اور نمبر جس پر آپ کال کر سکتے ہیں ہمارا دوسرا نمبر ہے 022 23 00 1635 آپ ہمیں فیس بک پر ایڈ در ایڈ زی بزنس آن لائن اور ٹوٹر یعنی ایکس پر ایڈ در ایڈ زی بزنس پر اپنے سوال بھیج سکتے ہیں ہاں ہیسٹیک بازار آج کل لکھنا نہ بھولیں شہر بازار اب سیدھے منگلوار کو کھولیں گے اور اس کی تیاری کرانے کے لیے میرے ساتھ ہیں ایک خاص مہمان سیٹھی فنمارٹ کے ایم ڈی وکاس سیٹھی تو بہت سواگت ہے سیٹھی سر آپ کا زی بزنس پر تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں شنیوار کے بازار میں کیسا کاروبار رہا چھے دنوں کے لمبے کاروباری ہفتے کے آخری دن بازار میں سینسکس اور نفٹی گر کر بند ہوئے نفٹی ایک کیاون انگ گر کر اکیس ہزار پانچ سو پچھتر کے نیچے تو سینسکس قریب دھائیس سو انگ فصل کر اکتر ہزار چار سو پچاس کے نیچے بند ہوا لیکن بینک شہروں میں خریداری کے دم پر بینک نفٹی میں ساڑھے تین سو انگوں سے زیادہ کی تیزی رہی اور یہ چھالیس ہزار کے اوپر بند ہونے میں کامیاب رہا اور اب رکھ کریں گے آج کے بازار پر ایڈیٹر سٹیک کا زی بزنس کے منیجنگ ایڈیٹر انیل سنگوی سے جانیے آج کے بازار کا حال ہفتے کے آخری دن آج شہنیوار کو رہا ویشیش ٹریڈنگ سیشن پہلے تو یہ تھا کہ دیزاسٹر ریکوری سائٹ کی ٹیسٹنگ کے لیات سے آدھے دن کا سیشن ہوگا لیکن سوم وار کو رہیں گے شریرام مہدسو کے اپلکش میں بازار بن اور آج کا ٹریڈنگ سیشن تھا نورمل ٹریڈنگ سیشن کی طرح سبح نو سے ساڑھے تین والا اور آج گلوبل مارکٹس بن ایف آئیس چھٹی پر لوکل فنڈز نے کہہ دیا آج کسی طرح کا کام کاج نہیں ہوگا نہ نئی اپلیکیشنز لی جائے گی نہ ریڈمشن ہوں گے ایسے میں میدان تھا کھالی اور سنگ کے تھے بہت شاندار امریکی بازاروں نے کل دیر شام ریکورڈ بنتے ہوئے دیکھیں اور چار سو انکوں کی بھرپور تیجی بنی اور اس کے دم پر بھارتی بازاروں کا مجبوط کھلنا تیہ تھا دوسرا ایف آئیس کی طرف سے پچھلے دو سیشن میں جو بھیکوالی ہوئی اس بھیکوالی کے بعد کل کے سیشن میں بھیکوالی کا جہور بھی کم ہوا اور واحدہ کا روار میں خریدداری بھی یعنی کیونکہ ایف آئیس کے ڈیٹرال لوکل فنڈز کی طرف سے خریدداری اور بازار کا امور ماحول کل کی ریکوری کے بعد تھوڑا بہتر ایسے میں آج دمدار شروعات کی بھارتی بازار نے اور اکیس ہزار ساتھ سو کے آس پاس کھل کر ٹکتے ہوئے دیکھے اکیس ساتھ سو پچیس کے لیول کو پار کرنے میں ناکامیاب بھلی رہے لیکن اچھی مجبوطی کے ساتھ کھلے دن کے دوران پروفیٹ بوکی کا آتی دیکھی ایک بار اکیس پانیس سو پچاس کے آس پاس پہنچے بھی اور پھر اکیس چھت سو کے آس پاس کی ملی آپ کو کلوزنگ بینک نفٹی کا جانے تک سوال ہے ویسے پچھلے دو تین دنوں سے بڑا کمزور نظر آ رہا ہے لیکن آج کوٹک مہندرہ بینک کے ریجلٹ آنے کے بعد بینک نفٹی نسلیسوں سے ریکار ہوتے ہوئے دیکھا نیچے پیتالیس ہزار چھت سو پچاس کے آس پاس کا لو بنایا اور اوپر میں چھالیس ہزار دو سو کے آس پاس کا ہائی بنا کر واپس سے بینک نفٹی چھالیس ہزار کے اوپر بند ہونے میں کامیاب رہا حالانکہ آئیڈی ایف سے فس بینک اور آئیسے سے بینک کے نتیجوں کا انتظار تھا لیکن بینک نفٹی میں آج تھوڑا سا ویپریٹ ٹرینڈ دکھا نمبرز کوٹک کے بھی کوئی بہت توڑ فوڈ نہیں تھے اور آرگیل بینک کے نمبرز کل بازار بند ہوتے ہوتے آئے وہ بھی اتنے مجبوط نہیں لیکن اس کے باوجود دونوں سٹاکس مجبوطی دکھاتے ہوئے دکھائے تو لمبے سمیں بات کر آج بینکنگ شہروں میں تھوڑی سی جان لوٹتی ہوئی نظر آئی یہ ٹرینڈ سافتہ ہے لیکن آج کے سٹارپ آف امنٹ ہے میٹ کے اپ شہر شاندار دمدار خریدداری بڑھنے والے شہروں کی سنکیاں کہیں زیادہ اور سرکاری کمپنیوں میں تیجی کا سلسلہ تھمتا رکتا اور دھیمے پڑتے ہوئے نظر نہیں آرہا ہے ریلوے سٹاکس بولیٹ ٹرین کے رفتار سے تیز دور لگا رہے ہیں دس سے بیس پرسنٹ اکروس بورد تیجی ہوتی دیکھئی ادانی گروپ کے شہروں میں جبردست خریدداری سیمنٹ شہر اتنے مجبوط کی پوچھے من فرٹیلائزی شہر بجٹ سے ٹھیک پہلے خریدداری کے مور میں یعنی جو سیکٹوریل روٹیشن ہو رہا ہے اور جو تیجی کا ماحول بازار میں بنا ہوا ہے کہیں دور دور تک دیکھ کر ایسا نہیں لگا کہ آج چھٹے کے دن شنیوار کے دن بازار میں اتنا شاندار کاروبار ہو سکتا ہے تو آج کا سیشن انڈیکس مت دیکھئے بھول جائیے نفٹی اور سنسکس آپ کو بازار کی صحیح تصویر نہیں دکھا رہے ہیں صحیح تصویر مٹکیپ سمرکیپ شہروں اور بینک نفٹی سے آج کی نظر آتی ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں شنیوار کو سنستاغت نویشکوں نے کتنی خریداری یا پھر بکوالی کی ہے فائائائیز یعنی ودیشی سنستاغت نویشکوں نے کیش مارکٹ میں قریب پانچ سو پیتالیس کروڑ روپے کی بکوالی کی ہے وہیں ڈی آئائیز یعنی گھرے لو سنستاغت نویشکوں نے قریب سات سو انیس کروڑ روپے کی بکوالی کی ہے اور اب ہمارے خاص مہمان کا رکھ کرتے ہیں سیٹھی فنمارٹ کے ایم ڈی وکاس سیٹھی جی کا سر بہت سواغت ہے آپ کا زی بزنس پر ہم جانیں گے کی منگلوار کو پوزیشنل اور لانگ ٹرم میں کس طرح کے شیئر میں ایکشن دکھ سکتے ہیں بلکل دیپیکٹ پہلے آج کے بجار کو اگر دیکھیں تو ایک بہت اچھی تیجی کی امید تھی بکوز کل امریکی بجار میں ایک دھوا دار تیجی ہوئی اور چونکہ آج انسٹیٹیوشنز مور اور لیس ندارت تھے تو آج جو بھی ایکشن تھا وہ جیسے انیل جی نے بھی بتایا میٹ کیاپ اور سمال کیاپ سیکٹر میں ہی دیکھنے کو ملا اور وہاں پہ ہم نے دیکھا ریلویز ڈیفینس یہ سب اور باقی بھی پی سو سٹاکس میں بہت ہی دمدار تیجی کری اور جہاں تک منگلوار کے بجار کا سوال ہے مجھے لگتا ہے کل پرسو سوموار کو جو یو ایس کے مارکٹس رہیں گے تو ان میں جس طرح کا ایکشن ہوگا اس پہ تھوڑا بہت مربر کرے گا اور جہاں تک میرا پوزیشنل پک کا سوال ہے آج کھریداری کرنے کی سلا رہے گی ڈریم فوکس میں جو پات سو تیس کے لیولز پہ بند ہوا ہے یہ ایک پلے ہے یہ جو آج اہودیا میں جو ایک بہت سو ہونے جا رہا ہے سوموار کو اور جس کے کارن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے ٹوریزم ہمارے دیس پہ بڑے گا اور ویدن انڈیا بھی ٹوریزم یا ٹریبل ٹوریزم اچھا کرے گا تو ڈریم فوکس اسی کا پلے ہے یہ کمپنی ائرپورٹ سرویسز پروائیڈ کرنے والی کمپنی ہے بھارت کی سب سے بڑی سیگمنٹ کی کمپنی ہے جس کے جتنے بھی بھارت میں ائرپورٹ سے اس کے لگوک سبھی لاؤنجز میں ان کی سرویسز ہے جتنے بھی کریٹ کارڈ اسیور سے چاہے وہ ویزہ ہے ماسٹر کارڈ ہے ان سب کے ساتھ ان کا ٹائی اپ ہے تو ائرپورٹ پہ لاؤنجز سرویسز اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جس طرح کی بھیڈ آج کال لاؤنجز میں رہتی ہے یہ کمپنی بہت اچھا کہہ رہے گی اور اب جب ریلیجیس ٹوریزم بھی بھارت میں ایک جبردست تیجی کر رہا ہے یا کرنے والا ہے مجھے لگتا ہے یہ سٹوک اچھا کرے گا فرنمنٹلز بہت مجموع تھا اور بھارت کے علاوہ اس کمپنی کا 121 اور دیشوں میں پریجنس ہے تو اس لیات سے بھی یہ سٹوک اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے اس سٹوک میں کرنے کے لئے اس پر بلکل خریداری کرنی چاہیے اور میرا اس میں پوزیشنل ٹاگٹ رہے گا 580 روپے کا سٹوپ نہ سکنا ہے 510 روپے بلکل یہ اہم رائے سیٹی سر کی ضرور دھیان میں رکھیں اور اسی کے ساتھ اب لائیو کالرز کو بھی جوڑتے ہیں ہمارے ساتھ سنتوش کمار لکنہو سے جڑے ہیں سنتوش پوچھی اپنا سوا میرے پاس ہندوستان کل سکتن کے ایک کل سو سیر ہے سر 30 روپے اور دوسرا سیر ہے سر میرے پاس ہندیابون رویے لکھے 77 روپے 950 سیر ہے سر اور تیسرا ہے میرے پاس آئیڈیا کا سار سارت روپے سکتنے پر سارے سارت ہجار سیر اس میں کیا کریں سر نکل جائے یا گول کریں بتائیے سیٹی سر دیکھیں دیپاک انہوں نے تین سٹاکس پہ سوال کچھے ہیں ایک تو ایچ سی سی ہندوستان کنسٹرکشن حالانکہ ان کے خریب بھاو سے اوپر ہے ان کو تھوڑا بہت منافع ہے دس ایک پرسنٹ کا بات مجھے لگتا ہے اس سٹاک میں بہت لمبی عوضی کے لیے بنے رنے میں کوئی زیادہ سمجھدار نہیں رہے گی بکاوز اس سیکٹر میں بہت ساری کمپنیاں بہت سارے آلٹرنیٹیوز جو بہت اچھا کر رہی ہیں مجھے لگتا سویچ کریں گے ان میں تو جیادہ اچھا رہے گا تو اس میں ابھی تو چوکی the going is good اور انفرسٹرکٹر سٹاکس اچھا کرنا ہے یہ سٹاک بھی چلے گا مجھے لگتا ہے کوئی بھی اچھال پر پروفٹس بک کرنے کی اس پہ پوشش کریں باکہ انڈیابولز مجھے لگتا ہے یہ جو ریل سٹیٹ کمپنی ہے پورا سیکٹر بھی فوکس میں ہے اور ویڈن دے سپیس اس کمپنی میں بھی کچھ پوزیٹیو نیوز ایکسپیکٹنید ہے ایک تو ان کا مرجر بھی بہت دن سے اوڈیو ہے ایمبسی کے ساتھ اور اگر بھو ہو جاتا ہے تو یہ چونکہ ان کا پریزنس ممبئی اور کنے میں ہے اور مرجر کے بعد بینگالورو اور ان کا پریزنس ہو جائے گا مجھے لگتا ہے یہ سٹوک اچھا کر سکتا ہے تو بنے رہنے کی صلاح رہی گی دیسپائٹ دے فیکٹ کی نیمیشک تو اس میں اچھا کاسا منافع ہو رہا ہے اور جو تیسرا سٹوک ہے آئیڈیا بہت اچھے لیولز پہ انہوں نے لیا ہے اور مجھے لگتا ہے اس میں ابھی اپسائیڈ اور آ سکتی ہے حالانکہ ان کو آرڈی دربل جیسا بلکل سنتوش تو سیٹی سر کی جو رائے ایچی سی انڈیا بولز اور آئیڈیا پر اس کو دھیان میں رکھیں اور آپ کماتے رہیں بڑھتے اگلے کالر کے طرف نکھل ہے راجستان سے نکھل پوچھیں اپنا سوال سمسکار سر جیشری رام سر سر میرا پرسٹ ٹاک ہے این ایچ پیچی جو میں نے لیا ہے سی سیونٹی روپیز میں چیستو شیئر ہے اور ایک ہے سجلون ہے جو لیا میں نے پورٹی روپیز پر ساوزن شیئر ہے این ایچ پیسی اور سجلون پر کیا رائے رہی گے سر دیکھیں بلکل دیوے شک نے دونوں سٹاک رینیوبیل این ایچی سیکٹر سے لیا ہے ایک این ایچ پیسی جو ہائیڈرو پاور میں ہے اور حالی میں اس کا او ایف ایس کنکلوڈ ہو اور اس کے بعد ہم نے بہت ہی شاندار تیجی دیکھی ہے اور جس طرح کا ٹریک ریکورڈ رہا ہے جیسے ایس جو ایف ایس کے بات سے جو دھوہ دار تیجی ہوئی ہے اسی طرح کی تیجی اس میں بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور ویسے بھی یہ سیکٹر فوکس میں ہے تو این ایچ پیسی میں بلکل بنے رہے ہیں اور جہاں تک سجلون کا سوال ہے اگین اپ لیون رینیوبیل اینرڈی یہ وینڈ پاور والی کمپنی ہے اور اس میں بھی یہاں سے اچھے اپ سائٹ بن سکتا ہے حالانکہ سٹوک میں بہت جبردست ریٹرنز دیئے پچھلے ایک سال میں بٹ یہاں سے بھی مجھے لگتا ہے کافی کچھ بدلہ ہوا اس سیکٹر کے لیے اور ویسن دی سپیس دو تین کمپنی ہی ہے سجلون ہے اور این اکس وینڈ ہے اور سیمنس ہے مجھے لگتا ہے یہ سٹوک یہاں سے اچھے اپ سائٹ دکھائے گا ہو رہا ہے لانگا پیریڈ آف ٹائم تو سجلون میں بنے رہنے کی سلام بلکل تو یہ رائے رہی نکھل کو اگلے کالر کو لیتے ہیں پرشانت واسفانی ہمارے ساتھ ہیں مدھپردیش سے آئی ایکس ہینڈ کے پاس سو شیئر ہیں دو سو دو کے بھاو سے پرشانت پوچھئے اپنا سوال نمسکرہ سر سوال پوچھئے سر اپنا سر میرے پاس آئی ایکس ہیں دو سو دو کے بھاو سے یہ میں نے دو سال پہلے لیے بڑھ لگاتار آئی ایکس میں گھراوٹ بن رہی ہے تو میں کیا کروں سر میں اس کو ہولڈ کر سکتا ہوں کیا رہ رہے گی سر دیکھیں پرشانت جی اس سٹوک سے میری تو نکل جانے کی صلاح رہے گی ایک تو ان کے لیے کچھ پولیسی چینجز ہوئے سرکار کی طرف سے ابھی باتیں ہو رہی ہے یہ جو پاور ٹیریفز کو مارکٹ سے کپل کرنے کی تو اس کا ایک بڑا نیگیٹیو ایمپیکٹ اس سٹوک میں ہو سکتا ہے تھوڑے دن پیدے ایک اچھی تیجی میں تھا یہ سٹوک جس طرح کے ان کے جو اپ ڈیٹس آئے تھے اس کے بعد بٹ کل پر سو یہ خبری آئی جو پاور منسٹر کی طرف سے کی مارکٹ کپلنگ ہو سکتی ہے تو وہ ایک نیگیٹیو رہے گا اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے چونکہ گورنمنٹ پولیسیز پر بہت زیادہ ڈیپیڈنٹ ہے یہ سٹوک تو کوئی بھی اچھال میں اس سے ایجزٹ کریں لاؤس بک کریں اور دوسرے اوٹرنیٹ اوپرچوریٹیز میں نیوش کریں بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا بازار اگلے ہفتے میں اور اب دیکھتے ہیں کہ زی بزنس کی مینجنگ ایڈیٹر انیل سنگھوی منگلوار کے لیے بازار پر کیا سٹریٹیجی بنانے کی صلاح دے رہے ہیں اب ہم ٹریڈنگ کے لیے لوٹیں گے منگلوار صبح صبح مگلوار صبح صبح کے لیے سنکر دیر سارے آپ کو ملیں گے پہلے گلوبل مارکٹس میں سوموار کو کس طرح کا کاروبار ہوتا ہے کیونکہ شکر آئے کہ کاروبار کو تو آج ہم کافیت تک پجار چکے آج کے سیشن میں ایفائیز اور لوکل فنڈز کے دیرات تو ملیں گے نہیں تو وہ بھی آپ کو پتا ہے سو اب منگلوار کو صبح صبح دیکھنا ہے کہ سوموار کو بازار امریکہ کے کیسے بند ہوتے ہیں منگلوار صبح ڈاؤ فیچرز کی عادی کارتے ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہوگا لیکن آج کے سیشن میں تھوڑا سا کونفیڈنس اور بازار میں رونک پھر سے لوٹتے ہوئے دیکھے اس کا فائدہ منگلوار کو ملے گا جب اب آئیے سپورٹ کیا ہے منگلوار کے دن آپ کو سپورٹ کے طور پر نیچے میں نفٹی میں اکیس ہزار چار سو پینسٹ اکیس ہزار پانسو پینسٹ اس رینج پر کرنا ہے فوکس سے ستر پہ ستر پوئنٹ کی رینج رہے گی مجبوط سپورٹ اوپر اکیس سات سو پچیس اکیس آٹ سو تک جانے کی کوشش نفٹی کیوں ہو سکتی ہے بینگ نفٹی کا جانے تک سوال ہے سیتالیس زیار پیٹالیس زیار سات سو پچیس پیٹالیس زیار پانسو یہ ہے رینج پیٹالیس پانسو پچیس پیٹالیس سات سو پچیس مان لیجے یہ ہے رینج جہاں پر بینگ نفٹی لے گا سپورٹ ایک بار اوپر میں چھالیس ہزار تین سو کو پار کیا تو بینگ نفٹی میں اچھی خریدداری اور شورٹ کرنی لوٹتی دیکھے گئے اس کے لیے سومبار صبح بھارتی بازوں کے لیے گلوبل مارکٹ کے علاوہ ایک اور کسی ٹرگر پر آپ کو فوکس کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف بینکنگ شہروں کے ریجللز ہیں کیسے آئی سے اسے بینک اور آئی دی ایف سے فس بینک جس کے شنیوار کو نتی جانے والے یعنی کہ آج ہی ان نتیوں کے دم پر بینکنگ شہروں کی دشا دشا تیہ ہوگی اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بینک نیفٹی سیتالیس تین سو کے پار ماف کیجئے چیالیس تین سو کے پار نکل کر بریک آؤٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے یا واپس سے پینتالیس پانسو پینتالیس ساتسو کے رینج میں جانا چاہتا ہے اور وہی نیفٹی کی چارل ڈیسائیڈ کرے گا جو بھی ہو بینکنگ شہروں کے ریجلز اور نیفٹی کا ایکشن آپ کو فوکس کرنا ہے اگلے ہفتے بھی کس پر بجٹ نزدیک آتا ہوا دیکھے گا منتلی ایکسپائر ہی نزدیک آتی دیکھے گی ایسے میں کیش مارکٹ کے سٹاک میں جو ایکشن برپور بنا ہوا ہے وہ اب بھی بنا رہے گا بس یہی دیان میں رکھئے سیٹی سر ایک بار پھر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے سمجھا چاہیں گے کہ اگلے ہفتے لانگ ٹرم اور انٹرا ڈے میں کس طرح کا محول دیکھ رہے ہیں جو ایٹو پہ خریداری کرنے کی سلا رہے گی اس سٹاک کو کئی بار میں نے نیچ سے لیولز پہ بھی ریکمنڈ کیا ہے اور یہ سٹاک آج 133 کے لیولز پہ بند ہوا بھارت کی سب سے بڑی آن لائن فوڈ سرویس لیٹ فارم ہے اور جس طرح سے لوگوں کی لائف سٹائل بڑھ رہی ہے چینج ہو رہی ہے بدل رہی ہے تو اس کمپنی کے لیے بہت بھی برائیٹ فیوچر نظر آتا ہے اور پھر جو اس کے تیمہین اجیجے بھی آئیتے ہیں پچھلے کورٹر کے وہاں پہ کمپنی نے ابیٹر لیولز پہ پروفیٹ کرنا شروع کر دیا اور آنے والے سالوں میں اچھے پروفیٹ کی امید ہیں پھر بلنکٹ جس کا انہوں نے ادھی گرینڈ کیا تھا اس کو بھی اچھے سے انٹیگریٹ کیا ہے اور اس کا بھی پوزیٹیو ایپیکٹ ان کے پرفومنس میں دیکھنے کو ملے گا تو جس طرح کی گروت اس طرح کے بزنس میں آنے والے کورٹر سالوں میں دیکھنے کو ملے گی مجھے یہ سٹاک لانگ ٹب کے لیے اچھا لگتا ہے تو دو سو روپے کے ٹارگٹ کے لیے جو میٹر میں خریداری کرنے کی سلا رہے گی اور جہاں تک میرا انٹرادے پکک سوال ہے ٹیوزڈے کے لیے تو وہ سٹاک رہے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے چلچہ ہو رہے تھی انڈیا والس ریل اسٹیٹ کی مجھے لگتا ہے اس سٹاک میں بلکل منگلوار کو خریداری کرنے چاہے آج 101 کے آس پاس بند ہوا ہے اور جیسے میں بتا رہا تھا اس کا ایک ایمبرسی کے ساتھ مرجد بھی کافی دنوں سے پینڈنگ ہے تو وہ بھی جلد ہونے کی سمبھاؤنا ہے اور اگر ویسا کچھ ہوتا ہے تو یہ سٹاک ڈیفینیٹلی ری ریٹ ہوگا اور اس کی پریزنس جو آج ممبئی اور پونے میں ہے اس کے بعد یہ بینگلوارو اور نسی آر جیسے پرائیم مارکٹس میں بھی ان کی پریزنس ہو جائے گی مجھے لگتا ہے یہ سٹاک آج بھی ایک اچھی سٹرنگٹ کے ساتھ بند ہوا ہے اور یہ ٹیوزڈے کو بھی اچھا کر سکتا ہے تو خریداری کے ہمانشو گپتہ ہمانشو سر بہت سواغت ہے آپ کا زی بزنس پر بتائیے منگلوار کو آپشنز کے ذریعے کہاں پر موقع بنتے دکھ رہے ہیں آپ کو نمشہ جی دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ کول انڈیا میں ایک اچھا دیکھاؤ آج کے سیشن میں آتا ہوا نظر آیا تھا اور یہ جو اچھے بھی ایک سینڈ ہوتی بھی نظر آتی ہے تو یہاں پر 400 کے strike کا call option خرید کے چلیں گے کول انڈیا میں لگ بگ پانچ روپے پچھت سہ پیسے خیال پاس آج بھائے اس میں ایک لانگ پوزیشن بنا کر چلنے کی سلا رہے گی ساپ لوس کے طور پر چار روپے کا ساپ لوس لگا کر آف سائز میں آٹھ اور چھاڑے نوار روپے کے دو ٹارگٹ یہاں پر آتے ہوئے نظر آتے ہیں میرا ماننا ہے کی کول انڈیا میں منگلوار اور بودوار تک ایک اچھی تیزی چار سو پندرہ چار سو بیس روپے تک کی نظر آ سکتی ہے ایسا ہونے پر یہ چار سو روپے کی سائیکی call option میں اچھا منافع بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے اپشن میں کول انڈیا میں تیزی دیکھ سکتی ہے بس سٹاپ لوس کا دھیان رکھیں بہت شکریہ کریں گے سیٹی سر اور بہت شکریہ کریں گے آپ کا ہمانشو سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور ہمارے درشکوں کو یہ اہم رائے دینے کے لیے اور اسی کے ساتھ بازار اگلی ہفتے میں فی الحال اتنا ہی جڑیں گے پھر بنگلوار کو اور آپ کو بتائیں گے کمائی کے تمام موقع نمسکار